بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے فری ریڈیکلز پر گزشتہ دو لیکچرز میں ہم آئین اور مالیکولر آئین پر بات کر چکے ہیں اور ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کی ہے اور میں امید کرتا ہوں جی کہ آپ نے وہ لیکچر جو ہیں وہ لازمی دیکھیں ہوں گے اور ان سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے سوال ہوں گے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ کلیر ہو چکے ہوں گے آج ہم آگے موو کرتے ہیں اور اگلا ٹاپک جیسے کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے آپ کے وہ ہے فری ریڈیکل فری ریڈیکل ہوتا گیا ہے جی کہ فری ریڈیکل ہم ایسے ایلیمنٹ کو کہتے ہیں جس پر تاک عدد الیکٹرون موجود ہوں یعنی اگر فری ریڈیکل ایسے ایٹم ایسے ایٹمز جن پر تاک تاک عدد الیکٹرون جو ہیں وہ موجود ہو سو ایسے کو ہم فری ریڈیکل کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہ لکھتوں جی کہ یہ ہمارے پاس ایک کلورین کا ایٹم ہے اس کے اوپر اگر ایک چھوٹا سا ڈاٹ ڈال دیتے ہیں سو یہ جو ہے وہ کلورین کا فری ریڈیکل ہے اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم یہاں پر لکھے دیتے ہیں ہائیٹروچن اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈاٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ہائیٹروچن کا ریڈیکل ہے یہ جو اوپر ہم نے ڈاٹ لگائے ہیں یہ فری ریڈیکل یعنی سنگل الیکٹرون کو جہے وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں سو اس طریقے کے ساتھ فری ریڈیکل کو جہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے اب فری ریڈیکل جہے وہ بنتے کس طرح سے ہیں فری ریڈیکل کی جو فارمیشن ہے یہ لائٹ ڈپینڈنٹ ہے یعنی جب ان پر لائٹ پڑتی ہے سورج کی روشنی بڑھتی ہے سو یہ سورج کی روشنی کو جہے وہ جذب کر دیتے ہیں اب جب یہ سورج کی روشنی کو جذب کرتے ہیں تو جذب کرنے کے بعد ان کے درمیان جو بانڈ ہے جو کہ دو الیکٹرون پر مشتمل بانڈ ہے یعنی اگر اس بانڈ کو میں ساتھ میں اس طرح سے بھی ظاہر کر دوں کہ یہ والے دو الیکٹرونز ہیں سو یہ اپنا الیکٹرون لے کر نکل جائے گا یعنی جب یہ لائٹ کو جذب کرتے ہیں سو یہ والا جو ہے وہ پھر اپنا الیکٹرون لے کر نکل جائے گا یعنی بانڈ ٹوٹ جائے گا اور یہ اپنے الیکٹرون لے کر نکل جاتے ہیں سو اس والے کو ہم کہتے ہیں جی homolytical cleavage یعنی مساویہ نہ تقسیم یہ والی کیا ہوگی جی یہ ہوگی جی مساویہ نہ تقسیم ہوگئے یعنی یہ مساوی طور پر جو ہے وہ اپنے الیکٹرون لے کر جو ہے وہ نکل گئے اور یہ جو rule ہے نا جس کی تحت یہ ٹوٹے ہیں اس والے کو ہم کہتے ہیں جی fish hook rule اس والے کو وہ کیا بولا جاتا ہے جی fish hook rule یعنی جس طرح سے ہم مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کو استعمال کرتے ہیں نا تو اس کی ایک سائیڈ ہی جو ہے وہ ایک سائیڈ کو ہی یہ مڑا ہوا ہوتا ہے سو اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ والا جو arrow ہے یہ والا جو arrow ہے یہ بھی ایک طرف کو ہی مڑا ہے جس طرح سے مچھلی پکڑنے والا کانٹہ ہو سی اس وجہ سے اس کو بولا جاتا ہے fish hook rule سو جب یہ اپنے اپنے الیکٹرون لے کر نکل گئے سو ان کے اوپر اب کیا آ جائے گا جی ان کے اوپر آ جائے گا ہم یہ والا ڈاٹ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں یعنی اپنے الیکٹرون دو کلورین کے ریڈیکل جو ہے وہ پیدا ہو گئے اسی طرح سے اگر ہم میتھین میں بات کریں میتھین میں سی ایچ فور ہوتا ہے جی سو میں اس کو اس طرح سے لکھ لوں سی ایچ سری اور ایک ہیٹروجن کو میں اٹھا کر اس طرح سے لکھ دو اب یہ بھی fish hook rule کے تحت ٹوٹیں گے یہ والا اپنا ریڈیکل لے کر نکل جائے گا یہ والا جو ہے وہ اپنا ریڈیکل لے کر نکل جائے گا اب جب یہ اپنے اپنے الیکٹرون جو ہے وہ لے کر نکلیں گے سو ان کے فری ریڈیکل جو ہیں وہ پروڈیوس ہوں گے اب فری ریڈیکل کی پروڈکشن کی وجہ سے یہ والا ہمارے پاس میتھائل کا ریڈیکل بن جائے گا یعنی یہ آ جائے گا جی سی ایچ تھری یہ ہمارے پاس میتھائل کا ریڈیکل بن گیا اور پلیس ہمارے پاس کس کا ریڈیکل بن گیا ہائٹروشن کا ریڈیکل جو ہے وہ بن گیا سو اب جو ہماری کتاب پر لکھا ہے ہم ذرا اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم اوپر کی طرف تھوڑا کر لیں گے فری ریڈیکل ایسے ایٹم یا ایٹمز کے مجموعے ہیں جن پر تاک الیکٹرونز ہوتے ہیں یہاں تک جو ہے وہ فری ریڈیکل کی تعریف بنیں گی اس کو ظاہر کرنے کے لیے متعلقہ ایلیمنٹ کے سیمبل پر ایک نکتہ ڈال دیا جاتا ہے مثال کے طور پر یہ ایچ آئیٹوجن کا ریڈیکل ہے کلورین کا ریڈیکل ہے اور سی ایچ تھری فری ریڈیکل سے فری ریڈیکل پیدا کرنے کے لیے دو ایٹمز کے درمیان موجود الیکٹرون کی مساویانہ تقسیم کی جاتی ہے یعنی ان کو ہومولیٹیکلی جو ہے وہ توڑا جاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ایٹم انرجی یا لائٹ جذب کریں ازاد ریڈیکل انتہائی ریکٹیو ہوتا ہے کیونکہ اس میں اپنے بیرونی شیل کے الیکٹرون پورا کرنے کا بہت زیادہ رجحان پایا جاتا ہے کیونکہ فری ریڈیکل ہے اس نے اپنا ویلن شیل یا اپنا جو بھی الیکٹرون اس نے کھویا ہے اس کو یہ پورا کرے گا جس کے وجہ سے اس کی اتریکٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں سے جو سوال پوچھے جا سکتے ہیں ایک فری ریڈیکل کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے کہ فری ریڈیکل کی تعریف کریں اور دوسرا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ فری ریڈیکل جو ہے وہ پیدا کیسے ہوتی ہیں سو پیدا کیسے ہوتی ہیں جی سو یہ یہاں سے شروع ہوگا جی کہ فری ریڈیکل جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے دو ایٹمز کے درمیان موجود الیکٹرونز کی مساویہ نہ تقسیم کی جاتی ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ایٹم لائٹ جذب کریں یعنی ایک سوال کیا بنے گا جی فری ریڈیکل کی تعریف کریں اور دوسرا یہ والا جی کہ فری ریڈیکل کیسے پیدا ہوتے ہیں سو آگے ہم ایک ٹیبل دیکھ لیتے ہیں اور اس ٹیبل میں ہم ڈیفرنس دیکھیں گے آئین اور فری ریڈیکل کے درمیان میں آئین پر بھی ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ آئین کیا ہیں اور فری ریڈیکل پر ابھی ہم بات جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ کر چکے ہیں آئین ہم نے یہ کہا تھا جی کہ جس کے اوپر کوئی نہ کوئی چارج ہو آیا پوزیٹیو ہو آیا نیگٹیو ہو آئینائزیشن سے یہ پیدا ہوتے ہیں فری ریڈیکل میں ہم نے یہ دیکھا جی تاق عدد الیکٹرون موجود ہوتے ہیں اور یہ روشنی کے موجودگی کے اندر جو ہے وہ بنتے ہیں تو یہ دو تیم دین میں ڈیفرنس دیکھے وہ لکھے گئے ہیں پہلا ہے آئین ایسے ایٹمز ہیں جن پر چارج ہوتا ہے وہ چارج پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے وہ چارج نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے فری ریڈیکل ایسے ایٹمز یا ایٹموں کا مجھوہ ہے جس کے الیکٹرونز تاق تعداد میں ہوتے ہیں اور ان پر کوئی چارج نہیں ہوتا دوسرا اس میں فرق لکھا گیا ہے کہ یہ سلوشن یا کرسل لیٹکس میں رہ سکتے ہیں کرسل لیٹکس یعنی سولڈ فارم کے اندر جیسے سروڈیم کلوریڈ کے کرسلز ہیں تو ان کو کرسل لیٹکس جو ہے وہ بولا جائے گا یہ سلوشن اور ہوا میں رہ سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے روشنی کی موجودگی ان کے بننے پر کوئی اثر نہیں رکھتی یعنی آئن جو روشنی کی موجودگی میں نہیں بنتے جبکہ فری ریڈکل جو روشنی کی موجودگی میں بن سکتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے فری ریڈکل پر بات کی فری ریڈکل کی تعریف دیکھی اور یہ دیکھا جی کہ فری ریڈکل کس طرح سے وجود میں آتے ہیں اس کے روا آج کے لیکچر میں ہم نے آئن اور فری ریڈکل کے فرق بھی دیکھا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے اجازت دیں اللہ حافظ